اور شروعات اس وقتی بڑی خبر کے ساتھ کرتے ہیں بولیٹن کی مدھر پردیش پر سرکار کی لگاتار پریاز کے باوجود سکرکاری سکولوں کی حالت سدھرنے کا نام نہیں لے رہی یادیواسی باہولی ڈنڈوری زلا مکھیالے سے محض 18 کلومیٹر کے دور پر پڑھریا کلا گام میں سرکاری سکول خندر میں تبدیل ہو چکے ہیں میڈل اور ہائی سکول بھون کی حالت اتنی خستا ہے کہ سکول کی بیلڈنگ کسی بھی وقت دھائے سکتی ہے سکول کی بیلڈنگ بارش کے وقت تپکتی ہے بیلڈنگ کے اوپر غندگی دیکھے جات سکتی ہے سکول میں ہمیشہ خطرے کی آشنگ کا بنی رہتی ہے ڈاکٹروں کی سرکشہ کو لے کر سواسے بھاگنے آدیش جاری کیے ہیں ڈاکٹروں پر بڑھتے حملے کو روکنے کے لیے اسپتالوں کو نردیش دیتے ہیں اسپتالوں میں بورڈ لگایا جائے جس میں کارونی کاروائی کی جانکاری ہو ڈاکٹر پر حملہ کرنے والوں پر جس جو کاروائی ہوگی وہ اس میں لکھے جائے گی بورڈ ہندی اور انگریزی دونوں میں ہوگا اسپتالوں میں سرکشہ سمیتی اور ہنسہ روکھ تھام سمیتی اسپتالوں میں ہوگی پریاب تسی سی سی ٹی بھی کیامرے لگانے کے بھی نردیش دے گئے ہیں اور رات کے وقت نیام اتروپ سے پولشکی گشت بھی کرائی جائے گی تو ڈاکٹر پر حملہ کرنے پر کاروائی کی جائے گی اور اس کے بورڈ بقاعدہ اسپتالوں میں لگایا جائیں گے جس پر یہ پوری جانکاری دی جائے گی کہ اگر ڈاکٹر پر حملہ کیا تو کیا کاروائی ہو سکتی ہے ساتھی رات میں اسپتال میں جو پولیس وہاں کی پولیس ہے اس کی گشت بھی پولیس راؤن پر بھی رہے گی جس سے اگر کبھی کچھ ایسا معاملہ ہوتا ہے ایسی کوئی گھٹنا گھٹتی ہے تو اس حتی کو کنٹرول میں کیا جا سکے ڈاکٹروں پر ہونے والے حملہ کو لگاتار بڑھتے حملہ کو لے کر یہ دشانردیش جاری کیے گئے ہیں اسپتالوں میں سرکشہ سمیتی اور ہنسہ کی روک تھام کے لیے یہ کیا جائے گا اسپتال سمیتی کی طرف سے ڈاکٹروں کی سرکشہ کو لے کر سواستے بھاگ نئی آدیش جاری کی ہے ڈاکٹروں پر بڑھتے حملہ کو روکنے کے لیے اسپتالوں کو یہ نردیش دے گئے ہیں تو آپ اگر ڈاکٹروں پر حبلہ کیا کیونکہ اکثر یہ دیکھا جاتا ہے اور ڈاکٹرز اپنی سرکشہ کی مانگوں کو لے کر سڑکوں پر بھی ہیں پچھلے کافی وقت سے کالکتہ ریپ اور ہتیا کے ماملے کے بات سے اب یہ دشانردیش جاری کیے گئے ہیں سواستے بھاگ کی طرف سے کہ اسپتالوں میں بورڈ پر بقاعدہ یہ جانکاری ہندی اور انگلیش میں لکھے جائے گی کہ اگر کسی بھی شخص نے ڈاکٹر پر ڈیوٹی پر تینا ڈاکٹر پر حملہ کیا تو کیا کاروائی کیا سزا اس کو ہو سکتی ہے ساتھ ہی رات کے وقت میں جو پولیس ہے وہ گشت بھی کرے گی راؤنڈ پر بھی رہ گئے اسپتال میں آکاش اس خبر پر ہم آسا زیادہ جانکاری کے ساتھ جوڑ رہے ہیں آکاش ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کیا نیم لاغو کیے گئے ہیں آپ ڈاکٹروں کی سرکشہ کو دھیان میں رکھتے ہوئے دیکھیں کولکاتا کہ آج میکرمیٹل کالیجی جو گھٹنا ہوئی گھٹنا کو لے کر سپریم پورٹ نے سوطہ سنگیان لیا اور سپریم پورٹ کے نردیش کے بعد مندردیش کے سبھی شاہد کی اسپتالوں کے لیے ورسطت دشا نردیش تو آسمی باگ کیوں سے جاری کیے گئے ہیں اور اس دشا نردیش میں صاف کا آگیا ہے کہ داکٹروں کی اوپر حملہ کرنے یا ان کے ساتھ مارپیٹ کرنے پر کیا سجائے ہو سکتی ہیں کیا دھارائیں لگ سکتی ہیں ان تمام بابتوں کو بقاعدہ سانگزلی طریقے سے اسپتالوں پر جگہ جگہ پر چوچت کیا گیا تاکہ عام لوگوں میں یہ جنجاد رکھتا ہو یہ انہیں پتا ہو کہ ان کے ساتھ کتنی بڑی دکھت پیدا ہو سکتی ہے اس کے ساتھ ہی پریاد CCTV لگانے کی نردیش یہ کہا گیا ہے کہ 24 گھن کے سنچالی تونے والے ترکشہ نینتر کش کو بھی بنایا جائے جسے ستت روپ سے مونٹری کی جائے اس کے علاوہ جو نردیش جاری کی جائے اس میں یہ بھی کہا گیا ہے جو مہیلہ ڈاکٹر سے ان کی سرکشہ کے لیے انہیں رات میں کیب کے مادیان سے گھر چھوڑا جائے یا پھر ان کی سرکشہ کا پریاد جہان رکھا جائے راستوں پر سٹریٹ لائٹ ہو جس راستے سے وہ ہوسٹل جاتی ہیں اس راستے میں بھی سٹریٹ لائٹ یعنی پریاد اس کے ساتھ ہی دو سمیتیاں ہیں جس کو گھٹت کرنے کے لیے کہا گیا ہے یہ کہا گیا ہے کہ جو اسپطال ہیں وہاں پر مریجوں کے جو پریجن ہیں وہ اسپطالوں میں انہوشک روپ سے نہ پہنچیں اس لیے ان کے پرویش پر آگنتک پاس نیتی کا کڑائی سے پالن کیا جائے یہ سواتی بھاگ کے نردیش میں جکر کیا گیا ہے اس کے ساتھ ہی سرکشہ سمیتی اور ہنسہ روک تھام سمیتی کا گھٹن بھی کیا جائے تمام دشانردیش سبی شانس کی اسپطالوں کے دکشک اور جو تمام دین ہیں انہیں جاری کیا گیا ہے تو آکاش کیا یہ مانا جائے جو مانگ لگاتار ڈاکٹرز اٹھا رہے ہیں پچھلے کافی وقت سے سڑکو پر جن مانگوں کو لے کر سڑکو پر ہیں ڈاکٹرز اب اس طرف کچھ نہ کچھ ایک سکراتمک پہل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے سادیش کے بعد نردیش کے بعد بلکل یہ کہا جا سکتا ہے کہ دکٹرز کی سرکشہ کو لے کر سرکار اب گمبھیر ہے اور کسی بھی قیمت پر کولکاتا جیسی گھٹنا ریپیٹ نہ ہو یہ کوشش ہے کہ ایسی گھٹناوں پر روک اور ڈاکٹرز کی سرکشہ تےہی کی جائے لیکن ڈاکٹرز کی مانگتی سنٹرل پروٹیکشن ایکٹ لاغو کرنے کی وہ مانگ ابھی بھی بنی ہوئی ہے سنٹرل پروٹیکشن ایکٹ لاغو کیا جائے لیکن جب تک یہ ایکٹ لاغو نہیں ہوتا ہے تب تک یہ مان لیا جائے کہ ان تمام موستاؤں کے جریے سرکار ڈاکٹرز کی سرکشہ تنشید کرنا چاہتی ہے شکریہ آپ کا تمام جاندکاری کے لیے آکاش